الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ نویت سنة الاعتقاف مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج کورنگی کے علاقے ساڑھے تین نمبر میں چار نمبر میں رضا مسجد میں ہم موجود ہیں اور دنیا بھر کے کئی شہروں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ بار سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں اس اجتماع کی برکتیں اطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اول تا آخر ہمارے ساتھ اجتماع میں شامل رہیے انشاءاللہ بے شمار مدنی پھول بھی سیکھنے کو ملیں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں بھی ہم کمانے میں کامیاب ہوں گے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نوشہِ بزمِ جنت تیکرِ جود و سخاوت منبعِ علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ عادی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ رب عزوجل کی رضا کا باعث اور تمہارے عامال کی پاکیزگی کا سبب ہے تو گویا درود پڑھنا دعاؤں کا بھی محافظ ہے دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے اللہ عزوجل کی رضا کا باعث ہے رب راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور عامال کی پاکیزگی کا سبب ہے تو کیوں نہ پھر درود پاک پڑھنا ہم اپنا معمول بنائیں شاعر رکھتے ہیں نا عالی حضرت امام علیہ السنت بلکہ اپنے صلات و سلام میں لکھتے ہیں گرچے ہیں بے حد کسور تم ہو عفو و غفور گرچے ہیں بے حد کسور تم ہو عفو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ آقا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی کہ مسلمان کی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے سواب کمانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں بیان سننے والے نیت کر لیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں مزید برکتیں پائیں گے ضرورتاً سرک سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا اسلامی بیارے ہیں ماشاءاللہ تعداد میں تو ان کے لیے جگہ بھی کشادہ کرتے چلے جائیے گا جب سلو علی الحبیب اذکر اللہ اور توبو الاللہ وغیرہ سنا تو سن کر سواب کمانے صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اب جو موبائل فون نکالے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ موبائل فون کو سائلنٹ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں تاکہ آپ کی توجہ بیان کی طرف رہے آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ توجہ سے سن سکیں حضرت سیدنا اطا رحمت اللہ ہی تعلیے اپنے والدے بہترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زبانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خاولانی رحمت اللہ ہی تعلیٰ لے کی زوجہ موطربہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بلکل ختم ہو گیا ہے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چنل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو کوئی غربت کا شکار ہو کوئی پریشانی کا شکار ہو بہت غور سے یہ واقعہ سنیں آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے اب روٹی کیسے بنے گی کھانا کیسے بنے گا آپ نے اپنی زوجہ موطربہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے تو اس نے عرص کی کہ جی میرے پاس ایک درم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بزار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں آپ دکان پر آٹا لینے گئے گھر میں ایک ہی درم اور اس درم کیا بھی آٹا لینا ہے جس کا خانہ خانہ ہے جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی ایسا کرو یہ ایک درم مجھے دے دو مجھ پر صدقہ کر دو آپ وہاں سے پلٹے تھوڑا آگے گئے دوسری دکان پر گئے فقیر وہاں بھی آگیا کہنے لگا یہ ایک درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں فقیر پیچھے لگا رہا آخر کار آپ نے وہ ایک درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا ایمپی ہینڈڈ خالی ہاتھ ہو گئے سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا کھانے کے لیے انتظار میں ہیں آٹا لینے گیا ہوں تو اب خالی تھیلہ لے کر آئے تھے گھر سے تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے کارپینٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا اب برادہ پڑا ہوتا ہے چورا بالکل آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلہ بھر جائے اب گھر گئے دستک دی تھیلہ پکڑایا اور خود فوراں باہر سے ہی چلے گئے میں موکیاں دکھاؤں گا گھر والوں کو چلو وہ تھیلہ پکڑ کے اندر جائیں اتنی دیر میں میں گھر سے دور چلا جاؤں آپ دور چلے گئے گھر والوں نے تھیلہ خولا تو اس میں نہایت امدہ قسم کا آٹا موجود تھا بڑا زبردست آٹا گھر والوں نے روٹیاں بنائیں انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے اب آپ شرمندہ آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے گھر والے سو جائیں وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے آپ سارا دن گھر نہیں گئے آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیئے تھے آٹا لانے کو آپ لکڑی کا مرادہ دے گئے مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں بھوکے ہیں ان کو اتنا اچھا میں آٹا دے کر گئے ہیں بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں آئیں تو حضرت کو غانہ پیش کیا جائے آپ چھپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراں سامنے آ گئی اب آپ شرمندہ مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ رونے لگے اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو امدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھئے صدقہ دینا محتاجوں کی مدد کرنا ان کی خیر خائی کرنا یہ اللہ عز و عدل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے اخلاص ہونا ضروری ہے اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے دخلاوہ واوہ نام ہو جائے یہ کسی کو صدقہ دے کر احسان جتا ہے یہ تو اُلٹا ظلم ہے یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں قرآن میں بھی فرمایا گیا لا تبتل الصدقاتی بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتا کر تکلیف دے کر اب یہاں کسی کو پیسے دیے اُلٹا پھر اس کو یاد دلاتے ہیں یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے کرزہ دیا تھا وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی کتنا زلیل ہوتا ہوا شخص کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کبھی بھی کسی کی مدد کریں احسان نہیں جتانا اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی او ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت خیرات دیتے وقت اللہ کی رام میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا ہمارے کام کیسے بنیں گے سب کو باٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا غور سے سنیئے حضرت سیدتنا اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو سنیئے صدقہ و خیرات مت روکو کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے جو لوگ بعض اوقات تنگی کا شکار ہوتے نا وہ چیک کرنے ہیں کہ یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا بس بھائی زکاة پوری ہو گئی اتنے ہی دینا تھا اب اگلے سال آنا ارے رب کریم تمہیں عطا فرمائی جا رہا ہے تم بھی باٹے چلے جاؤ تم بھی دیتے چلے جاؤ وہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا اے بھر بیچ اسلامی بھائیوں سیدنا امام بدر الدین جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روکو کہ وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ عز و جل تم پر مال کی تنگی فرما دے گا یا تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرما دے گا ہمیں نہیں پتا ہوتا بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اس کی دعا لگتی ہے ہمارے بگڑے کام بننے سمر جاتے ہیں ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں اور بزنس چلتا رہتا ہے کاروبار بڑھتا رہتا ہے اس میں ہماری کوئی اکل ہماری کوئی ہوشیاری ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہیں ترقی ملتی چلی جا رہی ہے تو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لیے دل خول کر خرش کرتے رہنا چاہیے صدقہ دینے میں کجوسی نہیں کرنی چاہیے حضرت رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین دیکھو توقل دیکھو آپ کا بلیو کیسا تھا کہ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حاضر ہوئے اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابیہ بسریہ خانہ کھلائیں گی ان کا تو خانہ بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا حضرت رابیہ بسریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھی اب دو بزرگ تھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی وہی دو روٹیاں آپ نے دستر خان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دیں ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے حضرت رابیہ بسریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی مہمان حقے بکے کہ ہم دستر خان پر بیٹھے ہیں ہمیں بھی بھوک لگی ہے دو ہی روٹیاں تھی دونوں اٹھا کر دے دی مگر یقین دیکھو اللہ غنی ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر پر دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرص کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لئے بھجوائی ہیں حضرت رابیہ بسریہ نے روٹیاں گننا شروع کی وہ روٹیاں اٹھارہ تھی آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں حضور آپ کے لئے بھجوائی میری نہیں ہیں واپس لے جاؤ وہ حضور دیکھ رہے ہیں دو گئیں اٹھارہ آگئیں اٹھارہ بھی واپس لوٹا دیں جب مالکن کے باس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت رابیہ بسریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں کہا روٹیاں کتنی ہیں کہا اٹھارہ کہا یہ دو بچ گئیں تھیں یہ بھی سادھ ملا کر لے جاؤ واپس جاتی ہے حضرت رابیہ بسریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکہ نے پیش کی ہے پھر روٹیاں گنیں بیس روٹیاں تھی آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے میری راہ میں ایک خرچ کرو میں دس عطا فرماؤں گا دو دیتی تو اٹھارہ کیسے آگئیں اللہ کی راہ میں دو خرچ کی ہیں تو بیس ہی روٹیاں ملنی ہیں اللہ اکبر اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین جس دن یہ توقل پیدا ہو جائے نا جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں دس روپے ڈالے تھے اب دیکھو سو روپے کم ملتے ہیں پورا دن گزر گیا سو روپے نہیں ملے اگلا دن گزر گیا پھر بھی سو روپے نہیں ملے یہ تو ایک کے دس ملنے تھے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پر یقین کر لو اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے اور رب ہمارے لئے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مالی بڑھ جائے ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے آپ سے کوئی مسیبت دور ہو جائے مجھے بتائیں آپ نے دس روپے دیئے مسجد میں سو روپے نہیں ملے لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے آپ پر کوئی خطرنات بیماری آنے والی تھی آپ اس سے بچ گئے تو وہ سو روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا احادیث بھری ہوئی ہیں بہت ساری حادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے صدقہ بلا کو دور کرتا ہے صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں سیدہ تنہ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدہ تنہ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بلک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا بڑا ظالم بات اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے اگر ایسا کوئی کرے گا تو ہم اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے بڑا عجیب و غریب اعلان تھا اچھا جناب اب ایک خاتون تھی لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے رامے کچھ دو میں بہت بھوکا ہوں کھانے کے لیے کچھ نہیں وہ عورت نبی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا وہ بھی ڈری ہوئی تھی اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی قاطر کچھ تو خانے کو دے دو وہ انتجا کرتا رہا آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا کھانے کو دے دیا اب دو روٹیاں دیں اسے خانے کو فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اب میچے اسلامی بھائیوں کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا اسے پسند آئی اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی جس نے دو روٹیاں صدقہ کی ہاتھ کٹ گئے اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی مگر ایک اور امتحان اس کے زندگی میں باقی تھا پھر کیا ہوا کہ ایک مرد کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھی بادشاہ کی نئی نویلی دولن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا بڑی نوازشات کرتا دوسری جو بیویاں تھی وہ حسد کرتی تھی ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے نئی دولن جو ہے وہ برے کام کرتی ہے اس کا کردار اچھا نہیں بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے محل سے نکال کر جنگل میں پھیک دو اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی بیابان جنگل تھا اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے اب اتنی دیر میں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گھر گیا زور زور سے رونے لگی بچہ بھی پانی میں ہے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں پکارے تو کسے پکارے اچانک دو خوبصورت نوجوان آئے انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں کہ میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے اس نے فوراں اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں ان نوجوانوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیئے وہ عورت بڑی حیران اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہم کون ہیں ہم دونوں کون ہیں عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے وہ دو نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تُو نے غریب سائل کو دی تھی صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے اس عورت کو دو روٹیوں کے بدلے بیس روٹیاں نہیں ملیں حضرت رابیہ بسریہ کو بیس روٹیاں ملی تھی ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں ہزار روپے دوں گا ایک لاکھ روپے مل جائیں گے نہیں ملے مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے بچہ واپس مل گیا کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو کوئی مسئیبت آنے والی ہو کوئی بیماری آنے والی ہو اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مسئیبت کو ٹال دے تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں میں تو خود پریشان ہوں میں تو خود نوکری کرتا ہوں میں تو خود قرائے کے گھر میں رہتا ہوں ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں یہ غلطی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں کوئنٹی نہیں کوئلٹی دیکھی جاتی ہے کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی ایک روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے اس کو خرش کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا اللہ نے تھوڑے دیئے ہیں تھوڑے خرش کرتے رہو جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرش کرتے رہو اللہ کی راہ میں خرش کرتے رہا کرو وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے اللہ کی راہ میں خرش کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے سبحان اللہ قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے چنانچہ پارہ ستائیس سورہ حدید آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُدَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ كَرِيمٌ ترجمہ کنزل ایمان دے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا کرز دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو صدقہ دیا اور وہ برائی کے دروازہ بند ہو جائے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ عزب عجل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا یہ آر بن جائے گا نبی عباق علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں بیمار ہیں جو مدری چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں سنو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مدعوہ کیا کرو بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے آمال بیماریاں دور ہو جائیں حادثے دور ہو جائیں میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے پھر دولت کس کام کی اللہ سہت دے آفیت دے حادثات سے بچائے آفتوں سے بچائے بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں اس سے بڑی کونسی نعمت ہے تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ مسیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں صدقہ دینے کی عادت اپنائیں صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں نبی اپاق علیہ السلام فرماتے ہیں صبح و صویر صدقہ کا ادا کرو شام میں بھی دینا چاہیے رات میں بھی دینا چاہیے مگر صبح و صویر صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے صبح و صویر صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی بلا کو انٹرسیپٹ کر دیتا ہے بلا کو روک لیتا ہے صدقہ ہمیں صدقہ دینا چاہیے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضرت سیدنا اکربان رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے آقا کی حدیث اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے موں میں لکمہ تھا عورت خود کھا رہی تھی لکمہ تھا اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لکمہ سائل کو کھلا دیا خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا یہ بھی بات سمجھنے والی ہے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بلکل دینا چاہیے خرچ کرنا چاہیے مگر ہم کونسا خرچ کرتے ہیں جو بچ گیا کھانا بچ گیا چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو کپڑے پھٹنے والے ہو گئے ہیں چلو کسی غریب کو دے دو چھوٹے ہو گئے ہیں کپڑے چلو کسی غریب کو دے دو اچھا سردیاں آگئیں اب گرمیاں آگئیں ہیں کمبل پرانے پھٹ گئے ہمارے گھر کے لئے نیے لینے چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو ایفریتنگ وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں وہ اللہ کی رامے دینی ہیں اللہ کی رامے معاذ اللہ پھٹا پرانا زائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا مگر اپنے دل سے پوچھو اپنے لئے خرید رہا ہے تو شاندار کپڑا بچوں کے لئے خرید رہا ہے تو بہترین کھانا اپنے لئے سویٹر سردی میں خرید رہا ہے تو اچھے ویسا اچھا والا اللہ کی رامے دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو بلکہ ہمارا تو مائن سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے گھر میں چار بچے ہونا ایک بیٹا بڑا زبردست اشیار سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا اشیار ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے کپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے بڑا دماغ چلتا ہے اس کا اس کو انجینئر بنائیں گے اچھا جناب چوتھا چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے بہت شرارتی ہے کچھ بھی سبق یاد بھی کرتا پیر بھی لنگڑاتا ہے اس کا تھوڑا سا معذور بھی ہے اس کا کیا کریں گے یہ مدرسے میں دے دو اب اپنے آپ سے پوچھو اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں بتا نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایڈوکیشن نہیں ہے آپ بتائیں نا ہم نے کون سر رو میٹیریل دیا مدرسے کو ہم دیتے ہیں نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناو اس کو مفتی یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لئے سنبال کے رکھنا ہے جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی کام نہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے چوتھے بارے کی پہلی آیت ہے قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرش نہ کرو کون کرتا ہے پیاری چیز خرش مزا اسی میں اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں اپنے مو کا لکوہ نکال کر سائل کو دے دیا ہم کہتے ہیں نہیں ہر پہلے میں خالوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے پہلے میں اپنا کام کرلوں اس کی باری بعد میں آئے گی ٹھیک ہے جیسا دوگے ویسا ملے گا بھائی اچھا دوگے دل سے دوگے اخلاص سے دوگے اللہ کی رضا کے لیے دوگے پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا ہے اب سنو اس عورت کو کیا ملا اپنا لکوہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا خود کھا رہی تھی اب کیا ہوا کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا حدیث سنا رہا ہوں عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی پکارتی رہی میرا بیٹا میرا بیٹا اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ اس کے موں سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لکمے کے بدلے لکمہ ہو گیا ہے تم نے اپنے موں سے لکمہ نکال کر میری راہ میں خرش کیا تھا تمہارے بچے کو بھیڑیے کے موں سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا ہے یہ یہ ہے صدقہ مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شیطان اس قدر مردود ہے ایسا بکار ایک قوم سے نیکی ہونے نہیں دیتا نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گرگر اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو پانچ ہزار دیئے ہیں میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے میں نے مسجد میں کالین بچھائے ہیں آج کل بڑی گرمی تھی جناب اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا ہے کیوں بتانا ہے سب کو ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے اعلان کرواتے ہیں امام صاحب ہوں ابھی امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلان حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں مسجد کے لیے پانچ ہزار روپے دیئے ہیں مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے مسجد کے لیے کولر لگا کر دیا ہے کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو ضائع کر دیتے ہیں ہم خرچ کر کے ضائع اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان زتاتے ہیں اتنا سخت جرم ہے اتنی شدید دل آداری ہے میں ایک واقعہ نہیں بھولتا میں ایک صاحب کے پاس اس کو صاحب کہنے کا بھی دل نہیں ہو رہا ایک بزنسمنٹ تھے ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی حتیات کے لیے بہت پیسے والا شخص تھا ہم بیٹھے تھے چائی لے کر اس کا ایک ملازم آیا اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے اس کو گھر دلوایا ہے پوچھیں اس سے آپ مجھے کہتا ہے پوچھیں اس سے میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر اپنے صدقے دے کر کسی کو زلیل کرنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ چار آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی یہ تو جب دیکھو مجھے زلیل کرتا یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ صدقہ تو گیا صدقہ تو زائع ہو گیا قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو زائع مت کرو الٹک گناہ ہو گیا آپ نے دل آزاری کی اسے زلیل کیا اللہ اکبر امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ہماری عبدی حضور کا طریقہ سنو اسلاف کیسے تھے اللہ اکبر وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا کیوں کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے اچھا اب اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا نوٹ کر کے آنا اب وہ غلام آکے بتاتا کہ امہ حضور بہن نے غریب کو پیسے دیئے آپ کے دیا ہوا صدقہ دیا اس نے آپ کو یہ والی چار دعائیں دی ہیں آپ ہاتھ اٹھاتیں اور وہی چار دعائیں اس غریب کے حق میں کرتیں فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے یہ مائن سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں ہم کسی سے رپلائی کیوں چاہیں ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس کی مدد کی گھر بنا دیا شادی کر دی کرزہ دے دیا اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے میری رسپیکٹ کرے مجھے چائے پہ بلائے میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا رپلائی ملے بلکہ یہاں تو ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا کوئی مدینہ بھیج دے عمرے پہ بھیج دے ہر چکر میں میرے لئے دعا کرنا میرے نام کا عمرہ کرنا بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھئے وہ رب قریب بہترین بدلہ عطا فرمائے گا تو بہرحال میرے بیچھے اسلامی بھائیوں آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے آلہ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے سنتے جائیے جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے آل عادت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمر زیادہ ہوں گی رزق کی وسعت اور مال میں کسرت ہوگی اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی خیر و برکتیں پائیں گے آفتیں بلائیں دور ہوں گی بری قضا ٹلے گی ستر دروازے برائی کے بد ہوں گے ستر قسم کی بلا دور ہوگی ان کے شہر آباد ہوں گے شکستہالی دور ہوگی خوف اندیشہ زائل اور اتمنان خاطر حاصل ہوگا مدد الہی شامل ہو جائے گی رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے رضا الہی کے کام کریں گے ان کے گناہ بخشے جائیں گے مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی ان کے گناہوں کی آگ بج جائے گی روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں ارے دیا بھی رب نے ہے میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا کس نے دیا ہمیں اللہ نے دیا اللہ نے دیا اسی کی راہ میں خرچ کریں پھر وہ انعام بھی دے ملٹیپلائی کر کے حطا بھی کریں پھر بھی ہم کنجوسی کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جو باٹھنے والا پہلے ایک تعریفات سمجھ لیں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جواد جس کی عادت ہوتی ہے جھوت ایک ہوتا ہے سخی جواد کے بعد آتا ہے سخی پھر کنجوس جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شوح ٹھیک ہے اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں جواد کون ہوتا ہے جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے دوسروں پر خرچ کرتا رہا ہے اور ہمارے آقا جواد ہیں نبی پاک عالی عذرت لکھتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آقا باٹھتے 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 یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی صحابہ آتے نبی پاک باٹھتے رہتے اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی اب کوئی سائل آ جاتا آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے نہیں ہے فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو اس کو رقم میں ادا کر دوں گا جواد نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس وصف لکھ تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں اب آتے ہیں سخی سخی کیا ہے سخی کی تاریت یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے یہ بندے کو بننا چاہیے سخی ہونا چاہیے پھر آتے ہیں بخیل کنجوس کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے کسی اور پر خرچ نہ کرے بس میں اپنے ہی کروں گا کسی اور کا نہیں زکاة بھی نہ دے پورے صدقے بھی ادا نہ کرے یہ ہے بخیل اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا وہ کون ہے شوح عربی بھی کہتے ہیں وہ شخص ہے انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹنجی میں جو اردو کا لفظ نہیں مل رہا مکھی چوس کہہ لیں اس کو واللہ عالم وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پر خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے ایسے بھی ہوتے ہیں خود بھی فقیر اتنا پیسہ ہے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا کپڑے بھی نہیں سلوانے کھانے بھی نہیں پکانے بچوں کو بھی نہیں دینا باہر بھی نہیں دینا ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئی گا اللہ ہمیں بخیل اور شوح ہونے سے بچائے سخاوت کی نعمت عطا فرمائے اب حدیث سناتا ہوں یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی حدیث سپاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے ان ابی حریرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من اندار سخی جو ہے وہ تین چیزوں کے قریب ایک سے دور ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے سخی جنت کے قریب ہوتا ہے سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں بعید من الناس وہ دوزق سے دور ہوتا ہے ہے نا خوش نصیب اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ اللہ سے دور بعید من الجنہ جنت سے بھی دور بعید من الناس وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے قریب من النار وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے اب غور کیجئے کیا بننا ہے سخی یا بخیل کنجوس آگے میرے آقا فرماتے ہیں والا جاہلن سخیون احبو الاللہ من عابدن بخیلن آقا فرماتے ہیں جاہل ہو اور سخی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ابزل ہے کس سے کہ سخی ہو کنجوس ہو مگر عابد ہو عبادت گزار ہے ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے عبادت گزار کنجوس ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے سخی ہے مگر جاہل ہے وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افزل ہے تو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھئے ایک بڑی پیاری بات کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت بڑا خوبصورت سوال ہے سخاوت تو سمجھ گئے نا اللہ کی رام میں خرش کرنا اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں بہدری بڑا بندہ طاقتور ہو بہدر ہو سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت میں بہدر بنوں یا سخی بنوں بڑی کمال کا جواب دیا کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں اس کی مدد کرنے اس کو لڑائی کے ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے تو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں آخری بات کر کر اپنی بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں ایک بہت خوبصورت حدیث پاک بہت زبردست ہم سب کے لئے لیسن ہے باٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہے تو ٹھیک رہے ہیں باٹنا چاہیے لیکن میرے پاس اگر دس ہزار ہیں میں دو ہزار دے دوں گا تو آٹھی رہ گئے نا کم ہی تو ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں بڑھ گا رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں اکاونٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ گئے ہیں آپ سنو میرے آقا کی حدیث پار سبحان اللہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم زبحو شاتن بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ اہلِ بیت نے بقری زباہ کی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں اس بقری میں سے کیا بچا اہلِ بیت نے بقری زباہ کی تقسیم کی آقا نے پوچھا ما بقی منہا اس میں کیا بچا قالت ما بقی منہا الا کتفہا کہتے ہیں حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے سب باڑھ دیا بقری کا کندھا بچ گیا ہے اللہ اکبر نبی پاک فرماتے قالا بقی قلہا بقی قلہا غیرہ کتفہا آقا فرماتے اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے سمجھ آئی بات کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا بی بی آئیشہ نے کہا نبی پاک فرماتے اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے جتنا باٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کی اکاؤن میں تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ ہم سب کی آخرت کی اکاؤن میں جمع ہو رہا ہے وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں زکاة دینے والے کی زکاة ہر سال بڑھتی رہتی ہے تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا ہے اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیچ کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا پوری بوری خالی کر کے آ گیا لیکن اکل مند کیا کہے گا آج بوری خالی کی ہے کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا ہاں اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں کونے کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا جتنا کونے سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے وہ بھرتا ہی رہتا ہے اور آخرت کے اکاؤن میں بھی جمع ہو جائے گا تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت مبارک مہینے اگلا مہینہ شعبان اور پھر رمضان کا مہینہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مہینوں میں اب اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دل خول کر خرش کریں گے انشاءاللہ اچھا خرش کرنے کی جب بھی باریہ ہے چاہے صدقہ ہو چاہے زکاة ہو سب سے پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیکھئے یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کو باٹتا ہے غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو غیروں کو باٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان اپنوں کو پہلے دیجئے اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر میں آپ سے ارز کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی جو تبلیغِ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے اس کے ساتھ اپنا تعاون ضرور کیجئے یہ آج کا اجتماع آپ کے سامنے ہے یہ باب البدینہ کراچی کے کئی اجتماعات میں سے ایک اجتماع ہے اور اسی طرح آج دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار اجتماع جاری ہوں گے لاکھوں لاکھ آشکان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے جامعات دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ آن لائن اسی طرح میرے بیٹے اسلامی بھائیوں مدری چینل جیلوں میں مدری کام غیر ملکوں میں غیر مسلموں میں مدری کام اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہے صرف اگر اسی شعبے کی بات کر لیں مسجدیں بنانے کے بارے میں تو دعوت اسلامی ایک سال میں کم و بیش سات سو کے قریب مسجدیں بناتی ہے تین سو پینسٹ اگر سال کے دن ہیں تو دگویا روزانہ کم و بیش دو مسجدیں ایوریج دعوت اسلامی دنیا بھر میں بنا رہی ہے تو کیوں نہ اس عظیم و شانس تحریک کے ساتھ ساتھ دیا جائے تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی زکاة اپنے صدقات اپنا فطرہ اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے ماشاءاللہ مجھے خوشکبری دی گئی ہے کہ ماشاءاللہ شعبان کا چاند بھی نظر آ گیا ہے سالیں ماشاءاللہ مبارک ہو اللہ تعالی یہ مہینہ ہم سب کے لئے مبارک فرمائے اور بیارے آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا شعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے سبحان اللہ تو تمام عاشقان رسول کو شعبان المعظم مبارک ہو اچھا اب اس مہینے میں میرے آقا کیا کیا کرتے ہیں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس کسرت سے روزے نہ رکھا کرتے اور انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام سے کچھ اس طرح سوال کیا کہ حضور کیا شعبان آپ کو بڑا پسند ہے آپ اس مہینے میں اس کسرت سے روزے رکھتے تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات بندوں کے اعمال نام رب کی بارگاہ ہمیں پیش کیے جائیں گے اس رات کو بہت سارے نازف فیصلے ہوتے ہیں اور میری یہ تمنہ ہے کہ جب میرا اعمال نام رب کی بارگاہ میں پیش ہو یا جب میں دنیا سے اٹھایا جاؤں تو میں روزے سے ہوں اے میرے میچے اسلامی بھائیوں ہمیں اس مہینے میں خوب روزے رکھنے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں اب چودہ دن تقریباً رہ گئے شب برات کو یہ وہ چودہ دن ہیں جو ہمارے اعمال نامے کے آخری چودہ دن ہیں ان چودہ دنوں کے بعد سمجھ لیں میرا اور آپ کا نام آیا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اب خود سوچ لیجئے یہ چودہ دن کیسے گزرنے چاہیے کہ اب بھی نمازیں قضا کریں گے کہ اب بھی حرام روزی کمائیں گے کہ اب بھی جھوت بولیں گے کہ اب بھی فلمیں ڈرامے دیکھیں گے کہ اب بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے ارے یہ چودہ دن تو نیکیوں بھرے ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش ہو تو ہمارے آخری صفحات کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان کے پورے روزے رکھیں گے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے سبحان اللہ اسی مہینے کی یعنی یکم شعبان آپ کو معلوم ہے کن کا مبارک دن ہے یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا یوم عرص بھی ہے شبان اللہ جن کے عرص کی رات ہے اور آپ سبحان اللہ مولانا سردار احمد چشتری قادری مولانا سردار احمد چشتری قادری رحمت اللہ ہی طرح لے مشرقی پنجاب میں تیرہ سو اکیس سنے ہجری بمطابق انیس سو تین سنے اس بھی پیدا ہوئے آپ نے یکم شعبان المعظم تیرہ سو بیاسی سنے ہجری بمطابق انتیس دسمبر سن انیس سو باسٹھ میں وصال فرمایا آپ کی عظمت و بزرگی میں آپ کی والدہ کی دعاوں کا بھی عمل دخل تھا آپ کی والدہ اکثر فرمایا کرتی تھی میرا یہ لادلہ بچہ عظیم شخصیت کا مالک بنے گا اللہ نے ماں کی دعاوں کی برکت سے محدث اعظم پاکستان بنا دیا اللہ کریم محدث اعظم پاکستان کے قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے ہمیں بھی مدنی پھول ملتا ہے بچوں کے لئے دعائیں کیا کریں ماں باپ بعض اوقات بچوں کو کوسنے دیتے ہیں تو برباد ہو جائے تو زلیل ہو جائے تو خوار ہو جائے ہے ماذا اللہ کبھی ہمیں نہیں پتا کون سا وقت قبولیت کا ہے ماں کی مو سے دعا نکلی بددعا نکلی اور بیٹا ہی برباد نہ ہو جائے تو بچہ کیسا بھی ہو ماں باپ کو دعائیں دینی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعائیں بچے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں سبحان اللہ کل جو دن ہے کل رات جو آئے گی وہ دو شعبان المعظم اور دوسری شعبان سبحان اللہ کس عظیم استی کا عرص ہے معلوم ہے آپ کو جن کے ہم سب پیروکار ہیں جی ہاں سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ حضرت نومان بن ثابت رضی اللہ ان کا یوم عرص جو ہے وہ دو شعبان المعظم ہے اللہ اللہ امام عاظم کی کیا بات ہے کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام عاظم ماہ رمضان اور عید الفطر میں ملا کر باسٹھ مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے سکسٹی ٹو ٹائمز قرآن پاک پڑھتے تھے اب ذرا سوچو عشاء کے وضو سے کئی کئی سال تک فجر ادا کرتے رہے رات رات بھر ان کی عبادت میں گزرتی اب ہم سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے حنفی تو کہلاتے ہیں مگر کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ ہم نمازیں اور نوافل پڑھتے ہیں اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے سلو علی الحبیب اب آئیے مچھے اسلامی بھائیوں ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھائی جاتے ہیں اپنے معامولات ہم پورے کر لیتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمع یعنی جمع اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ السلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں اب بھی پڑھ لیجئے اللہم صل و سلم و بارک على سیدینا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار بدینہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم اللہم سل اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے صل اللہ علیہ محمد حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ حادی بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درواز شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھے لاکھ درواز شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صل علیہ سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ انہوں کے درمیان بچھا لیا اس سے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون زی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہ اللہ صل علیہ محمد کمات حب و ترد لہ شافع امم صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہ صل علیہ محمد و انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیاب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں آپ بھی پڑھ لیں جزاللہ عنا محمد ما ہوا اہل فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی عبی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا والا الحبیب